موسیقی جس میں آپ کہہ لیں کہ عورت کو تظلیل کرنے کی ایک کوشش کی گئی وہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جس بھی طور پر کی گئی لیکن میڈیا اس سے بہت ہائپ لے رہا ہے اور بہت زیادہ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں عدم برداشت کی طرف ہم جا رہے ہیں غصے پہ ہم قابو نہیں پاسکتے تو میرے کچھ سوال ہیں جس کے بارے میں میں ریحان تارک صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ جس عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اچھا دس پرٹیکلر کیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس کلپ کی جو وائرل ہو گیا گزشتہ کچھ دن پہلے نیو کے ایک پروگرام پہ اور اس میں خلیل امان کمر صاحب اور ماروی سرمت صاحبہ جو ہے وہ مخاطب تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور انفورچنٹلی جو عدم برداشت کی آپ بات کر رہے ہیں غصے کی بات کر رہے ہیں یہی بات میں نے خلیل امان کمر صاحب سے اپنے پروگرام کے اندر گزشتہ روز پوچھی ان سے جاننے کی کوشش کری کہ خلیل امان کمر صاحب جو حقوق نصوہ کی بات کرتے ہیں عورت کے احترام کی بات کرتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں کچھ ایسے ناشائستہ الفاظ ادا کرنے پڑے عورت کے لیے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ غلط کی ہیں اور غصے میں کی ہیں تو جو عدم برداشت ہے یہ مجموعی طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے سرائیت کر چکی ہے کہ اب ہمیں اینگر مانیجمنٹ کے کچھ کورسز کی ضرورت پڑتی ہے آپ گفتگو کر رہے تھے ان کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے تھا مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن انہوں نے انٹرفیر کیا اور اس کے بعد آپ اتنے آگ بگولہ ہو گئے غصے کے اندر آپ نے ایسے جملے ادا کی انہوں نے مجھے سنیے ریحان میں آگ بگولہ اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھے شاڑاک کہا اس کے بعد آپ مجھ سے مت توقع رکھئے مجھے کوئی اخلاق نہ سکھائے پھر میرے اخلاق آپ انہیں ہوتے ہیں خلیل و رحمان کمر صاحب is not a common man وہ ایک بڑے رناؤنڈ آتھر ہیں ڈراما نگار ہیں افسانہ نگار ہیں پڑیوسر ہیں ایک ایسے شخص سے جو ایک پابلک فگر ہوتا ہے اور نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ایسی بلو دا بیلٹ بات کرے تو یقین ان وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی وہ اس لئے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ ان کا سٹیچر جو ہے وہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ان کے زبان سے کوئی ایسے ناشاہستہ نازیبہ الفاظ ادا کیے جائیں لیکن وہ ایک انسان بھی ہیں اور انسان تو خطا کا پتلہ ہے غصے کی حالت میں اس سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس پر اسے نادم ہونا چاہیے اور برملا اپنی غلطی کا اگر ادراک ہو جائے تو اس پر معافی بھی مانگ لینی چاہیے لیکن خلیل رحمان کمر صاحب خیر وہ مصر رہے اس بات کی اوپر کہ وہ تب تک معافی نہیں مانگے گی جب تک محترمہ ان سے اپنے شٹ اپ کی معافی نہیں مانگیں گی خلیل رحمان کمر صاحب وہ کہتا ہے کہ صلاح کا پرچم یقین گرا دینے والا بڑا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لکھا پہل کرنی چاہیے آپ کو اس معاملے میں اور آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے میں معصوفہ کے بارے میں جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے میں صلاح کا پرچم لہر آ کے نکلوں گا کبھی امریکہ کے اندر بھی سوپر پاور ہے وہاں پہ جب پریزیڈنٹ کی بات ہوتی ہے تو ایسے کیانڈریٹ کے لیے انگر مانجمنٹ کے کورسز کرائی جاتے ہیں انگر مانجمنٹ لیڈرز کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اگر غصے میں آ جائیں تو آپ کو کیسے اس پر کابو پانا ہے اور کس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی انگر مس مانجمنٹ ہوئی ہے اور اس مس مانجمنٹ کی وجہ سے انہیں یہ فیس کرنا پڑا اور یہ کانٹروورسی بن گئی یہ تو آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ہمیں انگر مانجمنٹ کے کورسز کی طرف بھی جانا چاہیے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رسپونس دینا چاہیے لیکن مسئلہ اس میں چھوٹا سے یہ ہے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ماروی سرمت صاحبہ کی بھی اس میں ایک غلطی ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ انٹووین کر رہی تھی اور جب خلیل الرمان کمر صاحب نے بڑے معدبانہ انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور انہوں نے بسط احترام کہا کہ ماروی سرمت صاحبہ بڑے کرروفر سے اپنے اس بیانیے کے اوپر قائم تھی اور اس کو رسپونڈ کر رہے تھے تو این اسی وقت ماروی سرمت صاحبہ نے مداخلت کرنے کی کوشش کی یہ بلکل غلط بات ہے جب مقالمہ ایسا چل رہا ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے لیکن علی آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ ہمارے ہاں مقالمے کی ایتھکس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں چینلز کی اوپر بھی ٹاک شوز کی اوپر بھی کا پاس نہیں رکھا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سنا جائے اور سننے والا فیصلہ کرے منطق کی بنیاد پر نہیں یعنی اس پر دلیل کے زور پر فیصلہ نہ کرے بلکہ آواز کے شور پر فیصلہ کرے تو اس کی بنیاد پر ہم اپنا جو نظریہ ہے وہ دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ہوا ہے اس کیس کے اندر بھی بلکل ماروی سرمت صاحبہ جو کہہ رہی تھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی نہ کسی جگہ پر پرووک بھی کیا لیکن گزشتہ روز جب میں نے ماروی سرمت صاحبہ کو ٹیلیف آن لائن پر لیا تو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اگر پرووک کرنے کی وجہ سے یہ کچھ ہوا تو پرووک ہی کیا جاتا ہے جب قتل ہوتے ہیں تو کیا کوئی پرووک کرے تو آپ قتل کریں گے خنجر اٹھائیں گے ماروی صاحب کچھ دیر پہلے خلیل عوریمان کبر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ماروی سرمت صاحبہ نے مجھے پرووک کیا اور جو باتیں میں نے کی وہ پھر غصے میں آ کر کی مجھے اصل میں پرووک کیا گیا تھا جی تو قتل بھی تو پرووک کر کے ہوتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے بانتیاں دی جاتی ہیں اینگر مانیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے موقع کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو سنبھالا نہیں گیا اچھا ہمارا میڈیا خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو وہ ایک دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا آدھے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ماروی سرمت صاحبہ نے بلکل ٹھیک کیا اور آدھے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خلیل و رحمان صاحب نے جو بدتمیزی کی شاید وہ درست تھی تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اختلاف کسی کی بھی رائے سے کر سکتے ہیں کسی کے بھی نظریہ سے کر سکتے ہیں لیکن اس قدر بےہودہ لینگویج کسی عورت کے ساتھ استعمال کرنا یہ بھی بہت غلط ہے اور کسی کو انسٹیگیٹ کرنا یہ دونوں باتیں ہی بہت غلط ہیں تو ہم اس میں سے کیا اس کا حل کیا نکال سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا انسٹیڈنٹ نہ ہو نہ عورت کی تظلیل ہو اور نہ مرد کو اتنا تیش دلائے جائے کہ وہ اس قدر بدتمیزی پہ ابر آئے دیکھیں جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیئے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ خلیل و رحمان کمر صاحب کو پریز کر رہے ہیں کچھ ان کو اپوز کر رہے ہیں کچھ ماروی سرمت صاحبہ کے حق میں بات کر رہے ہیں کچھ ان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں تو ڈیفرنس آف اپینین تو ہوتا ہی ہے اختلاف رائے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اگر ایسا ہوتا کہ تمام تر لوگ خلیل و رحمان کمر صاحب ہی کو پریز کر رہے ہوتے یا ان کی بد تعریفی کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ون سائیڈ گیم ہے لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ففٹی ففٹی کا ریشو ہے تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں ڈیفرنس آف اپینین ہے لوگوں کا لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف رائے جمہوری معاشروں کا حسن ہوا کرتا ہے لیکن جہاں تک بات ہے بدمزاجی کی نہ زیبہ جملوں کی نہ شائستہ گفتگو کی تو اس کو ضرور کنٹرول کیا جانا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی اتنا ہی رول بنتا ہے کہ اگر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ٹی آر پی میٹرز کو گھمائیں اور ٹی آر پی منطرہ کے پیچھے چلیں ہم اسی وقت بڑے عدب کے ساتھ جو ہے وہ مایک بند کر سکتے ہیں ہم بریک پر جا سکتے ہیں یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو فوری طور پر موقع کو سنبھالتے ہوئے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں میڈیا کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کہ کردار وہاں پر آنے والے گیسٹ کا ہے میں اس میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مذہب جو کہ کسی کی بھی ذاتی تنقید کی ہمیں اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے تو یہ کسی پر ذاتی کومنٹ کرنا اس طرح کے جو کہ کل کے پروگرام میں ہوئے یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں الگی بات گئے کہ میڈیا is a reflection of human behavior ویلبر شرہم نے کہا تھا process and effective communication کے اندر تو میڈیا جب انسانی روئیوں کا کاش ہوا کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے colleges یونیورسٹیز کے اندر عام لوگ آپس میں ایک دوسرے پر جملے نہیں کستے ہیں جملے بازی تو ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ تو overall مجموعی اعتبار سے بالعموم میڈیا سے ہٹ کر بھی آپ کے معاشرے کے اندر یہ رجحان پائے جاتا ہے تو obviously کہیں نہ کہیں اس کی reflection آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر دکھائی تو دے گی تو میرا یہ خیال ہے جس کو ہم condemn کر رہے ہیں یہ قابل مضمت عمل ہے ہمیں اتنی بھی خود اعتصابی کرنی چاہیے پہلے society کے اندر اس کو فروغ دینا چاہیے کہ ہم ایسی گفتگو نہ کریں آپ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبہ نہ ہوا کریں غصہ نہ کیا کریں بلکہ اس کو manage کر لیا کریں تو یقیناً اس کا کہیں نہ کہیں reflection میڈیا پر بھی دکھائی دے گا آپ نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ماروی سرمت صاحبہ کو لائن پہ لیا اور آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ عورت مارچ کا منشور کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا اور انہوں نے خیر اس کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ عورت مارچ کرنے والی کو political party تو نہیں ہے جس کا منشور ہو میرا خلاب نے بھی سنا ہوگا لیکن منشور سے میری مراد یہ تھی کہ آپ کا اصل میں manifesto یعنی اصل میں آپ کا mission کیا ہے آپ کا vision کیا ہے اور مارچ 2020 سے آپ کیا achieve کرنا چاہتے ہیں کچھ targets ہوں گے آپ کے جیسے آپ کے millennium development goals ہوتے ہیں اسی طرح سے اس سال کا آپ کا کیا goal ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ عورت مارچ کے through attain کر لیں تو خیر انہوں نے اس پر کیا جواب دیا وہ میرا خلاب کے سامنے ہے کہ ان کا کیا منشور ہے میں اس منشور میں نہیں جانا چاہتا ہوں مارکیف جس لئے کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آخری سوال میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد خلیل الرحمن کمر صاحب کو اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے ماذرت کر لینے چاہیے یا الفاظ کی تردید کر دینے چاہیے کیا کرنا چاہیے ہونا میرا خیال ہے کہ اگر جہاں غلطی ہو جائے وہاں برملہ اس کا اطراف کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کے گریٹنس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے آپ مزید بڑے ہو جاتا ہیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر کوئی غلطی ہو جائے اس کا آپ کو اطراف کر لینا چاہیے اگر انہوں نے یہ کہا ہے جیسے میرے پرگرام میں بھی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ یہ باتیں غصے میں ہو گئی ہیں وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے نیتاں ایسا ان کا ارادہ نہیں تھا لیکن اگر نیتاں وہ نہیں چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب جو ہوا وہ غلط تھا اور غلطی پر ان کو معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اگر وہ معافی مانگ لیتے تو ان کے قدمے مزید اضافہ ہو جاتا بہت شکریہ ریحان تاریخ صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے اس سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا تو ہم بھی اس ویڈیو کے تفیل خلیل الرحمن کمر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی یا غصے میں ان سے کچھ نازیبہ الفاظ ادا ہوئے تو انہیں معافی مانگ لینی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ